دوستو بابا رازم اس وقت کے کلاس کے بلے باز مانے جاتے ہیں اور ان کی جیسا بیٹس وین ابھی تک پاکستان میں کوئی نہیں اس وقت کی آئی سی سی رینکنگ میں سب سے آگئے ہیں جس سے دیکھ بھارت کی ٹینس سٹار سانیہ مرزا نے بابا رازم سے شادی کی خواہش کر دی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت پی ایس ایل چل رہا ہے اور میری فیوریٹ ٹیم پشاور ہے اس پر صحافی نے پوچھا کوئی خاص وجہ جو آپ پشاور کو پسند کرتی ہیں تو انہوں نے کہا ویسے تو ساری ٹینس ان کی فیوریٹ ہیں پر پشاور ظلوی میں بابا رازم ہیں ان کی بیٹنگ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے اور مجھے بھی ان کی بیٹنگ اچھے لگتی ہے اس پر صحافی نے سوال کر دیا کہ آپ کا شادی کے حوالے سے کیا خیال ہے تو سانیہ مرزا نے بات بھوماتے ہوئے کہا فیلال شادی کا کوئی ارادہ نہیں پر ایک کرکیٹر نے مجھے پرپوس کیا ہے اور میں نے ان سے سوچنے کا ٹائم مانگا ہے اس کا نام میں ابھی نہیں بتا سکتی پر وہ پاکستان کا بڑا کرکیٹر ہے اور ابھی پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے آپ سب بے فکر رہے ہیں جب بھی شادی کا ہوا تو سب سے پہلے میڈیا والوں کو بتاؤں گی میرے شویب سے کوئی تعلق نہیں اور میں شادی کروں گی تو پاکستانی کرکیٹر سے ہی کروں گی مجھے پاکستانی کلچر اور وہاں کے لوگ بہت پسند ہیں آج کل پاکستانی ڈراما اس مرشد جو پورے بھارت میں چھایا ہوا ہے وہ میرا فیورٹ ڈراما ہے آج کے دور میں پاکستانی ادھکار کافی زیادہ ٹیلنٹٹ ہوتے جا رہے ہیں پہلے پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوا کرتا تھا ابھی کے ٹائم پہ جتنا پاکستانی ڈرامے انڈیا کے اندر وائرل ہو رہے ہیں کہ شاید انڈیا کے ڈرامے پاکستان میں وائرل ہوں پاکستانی ڈرامے انڈیا کے اندر اتنے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کہ انڈیا کے ڈرامے آپ کوئی نہیں دیکھتا دوستو اس وقت میں اچھ مرشد ڈراما پور بھارت میں دیکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ٹی آر پی بھارت سے آتی ہے اور بھارت کے بڑے بڑے ادھاکار اس کامے کی تاریف کرتے ہیں نظر آتے ہیں موسیقی